ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں آپ کی فرینڈ چھایا کیسے چنے ویسٹ ہیئر آئیل یہ کوشن ہمارے دماغ میں آتا ہی ہے بالوں کی جرد بھی ہماری طرح الالغ ہوتی ہے سب کی بالوں کی جردتیں الالغ ہوتی ہیں اس لئے ہمیں یہ آئیل بھی اپنی بالوں کی جرد کے حساب سے چوز کرنا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں ٹیو میں بھی گیاپن دیکھتے ہیں یا ایک دوسرے سے سن کر اپنے لئے ہیئر آئیل کا چناپ کر لیتے ہیں جنوبی نہیں ہے اس آئیل کا یوز کرنے سے آپ کی فرینڈ کے بال لمبے اور گھنے ہوئے ہیں وہ ہی آئیل آپ کی بالوں پر بھی اچھا رجل دکھائے آپ کی بال لمبے اور گھنے ہو جائیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی بالوں پر سوٹی نہ کرے اور آپ کی بال جھڑنے بھی لگ جائیں اس لئے فرینڈز بالوں کے لئے ہیئر آئیل کا چناپ کرتے ہیں سمیں کچھ ساب دھانیاں رکھنے چاہیے ہمیں دیکھنا بھی چاہیے یہ آئیل ہمارے بالوں کو سوٹ کرتا یا نہیں کرتا میں آج آپ کو کچھ ٹیپز بتانے جا رہے ہوں جس سے آپ کو ہیلپ ملے گی اپنے بالوں کے لئے ہیئر آئیل کا چناپ کرنے میں چلیے فرینڈز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو نئے آئی ہے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل کے آئیل کو کر دیجئے پر جس سے آپ کو میرے ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتے رہیں گے میں اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو لاتی رہتی ہوں آپ مجھے اسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں یہ ہے میری اسٹرگرام آئی ڈی چلی زیارٹ کرتے ہیں ہمارے بال پتھلے اور ہلکے تو ہمیں کون سے آئل کا یوز کرنا چاہیے اس کے لئے میں کونٹ آئل کا یوز کرنا چاہیے کونٹ آئل کا یوز ہم دیا گولا اپنے والوں میں کریں گے ہمارے بالا موٹے اور گھنے ہو جائیں گے کونٹ آئل کا یوز کرتے سمجھے ہمیں دھیان ہی رکھنا ہے کونٹ آئل ورزن کوکونٹ اویل ہونا چاہیے ورزن کوکونٹ اویل سے میرا مطلب ہے اویل اگدم شود ہونا چاہیے اسے بنانے میں جاہاں تاپمان کا یوز نہیں ہونا چاہیے اس میں کیمیکل نہیں ہونا چاہیے کچھ دنوں میں ہی آپ دیکھیں گے آپ کے بال گھنے اور موٹے ہو جائیں گے آپ کے ہیاری ادھی کرلی ہے تب کونسا تیل آپ کو آپ کے بالوں میں لگانا چاہیے آپ کو ایسا تیل کی جورت ہوگی جو بالوں کو پوشر دے اور جو کرلی اے رہے ان کو نیچر طریقے سے کرلی بنا کے رکھیں اس کے لئے آپ کو بادام کے تیل کا یوز کرنا چاہیے بادام کے تیل کا یوز کرنے سے جو سکین ہوتی ہے سکیلپ کی وہ سوفٹ رہتی ہے ہائیڈریٹ رہتی ہے جو لو میں جاؤں بادام کے تیل سے مساز کرتے تو بلڈ سرکولیشن بھرتا ہے جس سے ہمارے بال ہیلڈی رہتے ہیں بادام کے تیل میں ہوتا ہے بیٹامین ای جو ہمارے بالوں کی اوپری سطح ہوتی ہے اس کو ریپیئر کرتا ہے جس سے ہمارے بال کرلی بنے رہتے ہیں اس لئے کرلی اے کے لئے ہمیشہ بادام کے تیل کا یوز کریں آپ چینسز میں کوکوڈٹ آئل مکس کر کے بھی اپنے بالوں میں لگا سکتے ہیں بال روکی اور بے جانے تب کون سا آئل ہم اپنے بالوں میں لگائیں ہمیں انار کے بیچ کا تیل یا امور کے بیچ کا تیل اپنے بالوں میں لگانا چاہیے کیونکہ ہمیں ایسے تیل کی ضرورت ہے جو نہ صرف ہمارے بالوں کو پوشر دے بہت طرح سے ریپیئرنگ کرنے میں بھی ہماری ہیلپ کرے یہ دونوں ہی تیل آپ کے بالوں کی ریپیئرنگ کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے آپ کے بالے سندر ہو جائیں گے گنے ہو جائیں گے مجبوط ہو جائیں گے یہ دونوں ہی تیل تھوڑے کوشلی آتے ہیں آپ چاہیں تو کونٹ آئل مکس کر کے بھی اسے اپنے بالوں میں لگا سکتے ہیں کچھ دینوں میں آپ اپنے بالوں میں فرق خود ہی محسوس کریں گے بال یدی موٹے ہیں تب کون سا اول اپنے بالوں میں لگائیں موٹے بالوں کے جورت پتلے اور ہلکے بالوں سے الگ ہوتی ہے ایسے بالوں کو ایسے تیل کی ضرورت ہوتی ہے جس میں اومیگا 3 پیٹی آسیڈو اور بیٹامین ایوں یہ دونوں جورت ہیں جیتون کا تیل پوری کرتا ہے جیتون کا تیل یدی آپ ریکل اپنے بالوں میں لگائیں گے آپ کے بال سندر ہو جائیں گے گھنے ہو جائیں گے اس لیے یدی آپ کے بال موٹے ہیں تو ہمیشہ جیتون کی تیل کا یوز کیجئے آج کی ویڈیو سے آپ کو اپنے لئے ویش شیئر آئیل چننے میں ہیلپ جرور ملے گی آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا پسند آیا تو لائک کر دیجئے انفرمیٹیو لگاؤ تو اپنے فرنس کا شیئر بھی کر دیجئے گا ملتی ہوں میں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی ٹیک کیے